اس ویڈیو میں میں آپ کو بیبی سوٹ بنانا سکھاؤں گی اور یہ بھی سمجھاؤں گی کہ بیبی سوٹ کی لمبائی کتنی رکھنی ہے اور چوڑائی کتنی رکھنی ہے تو دیکھیں ہم نے ڈرائنگ تیار کر لیے اور یہ اس کے بارے میں ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو لمبائی بتاتی ہوں سوٹ کی لمبائی ہم نے پندرہ انچ رکھی ہے یعنی لیں یہاں سے یہاں تک پندرہ انچ لینی ہے اور سوٹ کی چوڑائی ہم نے چھ انچ رکھی ہے یہ کھولنے کے بعد بارہ انچ ہو جائے گی تو اس لئے چھ انچ کا نشان لگایا ہے یہ تیرہ رکھا ہے ہم نے اس کا نو انچ یہاں سے یہاں تک یہ نو انچ کا تیرہ ہے یعنی سولڈر بھی کہتے ہیں اسے ہم مردے اسے آر مول بھی بولتے ہیں یہ ہم نے پاٹھ انچ کے رکھیں یہاں سے یہاں تک کمر بنانی ہے ہمیں اس کی گیارہ انچ تو یہ ساڑھے پانچ کا نشان لگایا ہے ہم نے سینہ رکھا ہے ہم نے اس کا بارہ انچ تو یہ چھ انچ کا نشان لگایا ہے ہم نے اب ہس پہ آتے ہیں یہ بھی ہم نے چھ انچ کی لے رکھی ہے یہاں سے یہاں تک اور یہ ہمیں اس میں گولائی دینی ہے ڈیڑھ انچ کے نسان سے گولائی شروع کرنی ہے یہاں سے بھی ڈیڑھ انچ اور یہاں سے بھی ڈیڑھ انچ کھولنے کے بعد یہ تین انچ کا ہو جائے گا اور یہ جو گولائی کا نشان ہے یہ ہم نے پیچھے کے اس میں ایک انچ کی گولائی دیئے بیگ میں ٹھیک ہے اب نکر کی لمبائی سمجھاتے ہوں نکر کی لمبائی رکھی ہم نے بارہ انچ یہاں سے یہاں تک اور نکر کی چھوڑائی رکھی ہم نے سات انچ اب اس کی میانی سمجھاتے ہوں میانی رکھی ہم نے اس کی نو انچ یہاں سے یہاں تک یہ نو انچ کی لمبائی رکھی ہے میانی کی موری رکھی ہے ہم نے اس کی ساڑھے چھے انچ آدھا انچ پہ یہ گراو لینا ہے ہمیں اس میں تو یہ ساڑھے چھے انچ کی رہ جائے گی ایک انچ نیچے سے موڑنی ہے اور ایک انچ اوپر سے لاسٹک ڈالنے کے لئے تو یہ ہماری نکر تیار ہو جائے گی اور یہ ہمارا سوٹ تیار ہے اب ہم اسے اکبار پہ کاٹ کے دکھائیں گے تو یہ ہم نے اکبار لے لیا ہے اسے فولڈ کر لیں گے اور اس پہ پہلے ہم لگائیں گے لمبائی کا نیسان یہ ہمارا بالکل پھیکس ہے پدرہ اس کی لمبائی لینی ہے ہمیں تو یہ پندرہ انچ ہے اب ہم اس کی چوڑائی کا نیسان لگائیں گے چوڑائی ہمیں چھے انچ لینی ہے تو یہ آدھا انچ پالتا ہے ہمارا یہ نیسان لگا جائے ہمیں اب لگائیں گے اس میں ہم تیرے کا نیسان تیرا رلیا ہے ہم نے نو انچ تو یہ ساڑھے چار پہ نیسان لگانا ہے مدھے کی لمبائی لیے ہم نے پاچ انچ تو اب ہم پاچ انچ پہ نیسان لگائیں گے ڈیڑھ انچ اس کی چوڑائی ہے اس میں ہمیں گولائی دے ہی ہے ڈیڑھ انچ سے اب ہم لگائیں گے گلے کی چوڑائی کا نیسان ڈیڑھ انچ اور یہ گلے کی جہرائی کا نیسان دھائیں یہ گولائی لگا دیں گے پندرہ انچ ہم نے جیسے لمبائی لیا ہے اس کی تو پاچ انچ کا ہم نے مدھا لیا ہے اور دس انچ پہ ہم لگائیں گے اس کی کمر کی گہرائی کا نیسان اسے ویسٹ بھی کہتے ہیں تو یہ ہمیں آدھا انچ کا نیسان لگانا ہے ویسے اس کے آپ تین حصے کر کے ایک حصے کا ہم مدھا بنا سکتے ہیں اور ایک حصے کا ہم اس میں کمر کا نیسان لگا سکتے ہیں اور یہ ہماری حصہ کا نیسان ہوگی ہے یہ بلکل آسان طریقہ اس پہ ہمیں آدھا انچ کا نیسان لگانا ہے یہ ہم نے آدھا انچ کا گراؤ لیا ہے تو ہم اس میں آدھا انچ کا نیسان لگائیں اب ہمیں اس میں لگانی ہے گولائی کا نسان ڈیڑھیں چیدھر سے لیا ہے ہم نے ڈیڑھیں چیدھر سے اب اس کی کٹنگ کر دیں یہ نیکر کاٹنا ہے ہمیں تو یہ بھی میں نے فولڈ کر لیا نیکر کی لمبائی رکھنی ہے ہمیں بارہ انس یہ سات انس کی چوڑائی لیا ہے ہم نے اس کی تو اب ہم لگائیں گے اس میں میانی کا نسان میانی لیا ہم نے اس کی نو انس کی ایک انچ پہ نسان لگائیں ہمیں اس میں گولائی زیادہ نہیں دینی ایک انچ اس کی مہری کا نسان ہے ایک انچ پولڈ کرنی ہے تو یہ ہمیں ساڑھیں چینچ رکھنی ہے یہ نیکر تیار ہے ایسے ہمیں نیکر کاٹنا ہے اور یہ ہمارا توٹ تیار ہے تو اس کی ہپ کے بارے میں بتاتی ہوں نے ہماری یہ توٹ کی جو ہپ ہے یہ ہم نے چینچ رکھی ہے چھوڑ کر کے ایسے تو کھلنے کے بعد یہ بارہ انچ ہو گئی تو یہ ہمارا نیکر جو ہمیں بنانا ہے اس کی جو ڈھلائی ہے ہمیں ایک انچ پالتو رکھنی ہے میانی کاٹنے کے لیے جو ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھو اب یہ بلکل ٹھیک سے آگیا یہ جو میانی کٹے گی یہ ایک انچ جو ہم ایس طرح لیں گے وہ اُسی اٹھ ہی کٹے گی تو جب بھی بنائے دو انچ پالتو بنائے اس سے ہپ سے دو انچ پالتو نیکر کے کپڑے کو لینا ہوگی موسیقی